نمسکار دوستو دوستو کورونا کا کورام ابھی تھم نہیں رہا اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس بات کا احساس ان لوگوں کو بھی ہونے لگا ہے جو لوگ اب تک اس کی جو ایک خطرناک اس کی روپ ریکھا تھی اس کو مانتہ دینے سے انکار کر رہے تھے میں بات کر رہا ہوں کم بسنان کی کم بسنان کے افسر پر لتنی زیادہ بھیڑ اکٹھی ہوئی اس سے اس بات کا ایک انمان بھی لگتا تھا اور آشنکائیں بھی کن مناتی تھی کہ نہیں یہ کافی تباہی چیزیں لا سکتی ہیں لیکن جن سے بھی بات ان دنوں میں کی گئی پترکاروں نے کی چاہے عدیکاریوں نے کی ان سب کا یہی کہنا تھا کہ گنگا میہ سب کی رکشہ کرے گی لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آستہ کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی جڑی ہوتی ہے کہ گنگا میہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ ان پر قرپہ کرنی چاہیے جو سپات رہوں جو سمائے کی شرطوں کے انکول نہیں چلتے ان کے لیے شاید گنگا میہ بھی سنکوچ کرے گی ان کی مدد کے لیے اور یہ مطروس کا پرباہ سکاراتمک جو ہے وہ یہ ہے کہ اب بہت سارے جتنے بھی اکھاڑے ہیں انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب ہم سترہ اپریل کے بعد کوئی بھی سنان جو ہے اس کی ویوستہ کو فیلحال ہم سگت رکھیں گے اور کوئی ایسی کوشش کریں گے کوئی ایسی واردات نہ ہو جس سے بھیڑی ایک اتر ہو اور بہت سارے اکھاڑوں نے اپنے اپنے جو ان کے اکھاڑوں کے ستھل ہیں وہاں بھی اپنے سبی شرط دھالووں کو یہ نردیش دے دی ہیں کہ بھئی سترہ اپریل تک آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے ستھان پر جو آپ کا پوجہ کا ستھل ہے یا اپنے اپنے جو کیندر ہیں وہاں واپس لوٹ جائیں کیونکہ یہاں یہ سمبھب نہیں ہوگا اتنے لوگوں کو ایک ساتھ رکھنا اور یہ ایک سخت بات ہے کہ شاید اس سے کچھ بچاو کی جو مترہ ہے جس کے بارے میں اب تک ہم لوگ بھی حد لا پرواہ تھے شاید وہ بچاو کی مترہ جو ہے وہ ہمارے کسی کام آ جائے اور ہمیں اپیکشا کرت کم دکھت ہاتھ سے دیکھنے کو ملیں لیکن یہ دکھت ہاتھ سے تو مترہ ہوں گی اب تک لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی ابھی تک گنگا مہینک شما نہیں کیا ابھی کل بھی ہم نے بات کی تھی ایک دن پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ ایک ردراکش بابا کے ساتھ سیلفی لینے والوں کی ایک لمبی کتار تھی اور ان میں بہت سارے پولیس عدیقاری بھی شامل تھے لیکن ردراکش بابا سویم سنکرمت پائے گئے اور وہ کرونا پوزیٹیو نکلے تو اس کے بعد جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفی لی تھی چاہے وہ عدیقاری تھے چاہے وہ پولیس کے نرکشک تھے چاہے کارندے تھے ان سب کی فیرستے بننے بھی شروع ہو گئی کہ ان سب کی بھی جانچ اب انیواری ہو گئی ہے پروٹوکول کے تحت کرونا پروٹوکول کے تحت کیونکہ یہ لوگ بھی آگے سنکرمن کو فیلا سکتے ہیں تو یہ مطروں ایک سبق چلیے ایک اچھا ہے کہ جو دھرم اور ادھیاتم کے کشتر میں تو ایک سبق کی شروعات تھوڑی سی ہوئی حالکہ بہت دیری سے ہوئی لیکن یہ راجنیتی میں کب آرم ہوگی اس بات کے لیے بھی تہے نہیں ہے ابھی جہاں جہاں چناو ہیں وہاں ریلیوں کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آرہا اور ریلیاں بھی ہیں اور دھرنے بھی جہاں جہاں آندولن چل رہے ہیں وہاں دھرنے بھی قائم ہیں اور ان ساری پرستیتیوں کا جو پرنام ہے وہ مطروں بہت دکھت نکلنے والا ہے لیکن ایسا نہیں لگتا کہ جو دھرنوں پر بیٹھے ہیں وہ دھرنوں سے اٹھ جائیں گے اور ایسا بھی نہیں لگتا کہ ریلیاں تھم جائیں گی جب تک راج نیتہ لوگ سویم اس بارے میں ایک ٹھوس نرنے پرستیتی جنیہ نرنے حالات کے مدے نظر لیا گیا فیصلہ گھوشت نہیں کرتے کہ ہم آنے والے دنوں میں چناو کے پرناموں تک ہم لوگ کوئی ریلی یا کوئی جو روڈ شو ہے وہ نہیں کریں گے اور ہم اس بات کا پریاس کریں گے کہ یہ سلسلہ کہیں تھمیں ہماری وجہ سے کوئی سنکرمن نہ پھیلے اگر یہ سلسلہ راج نیتی کے کشتر میں بھی لاغو ہو جائے تو پورا دیش ایک سکھت سانس لے پائے گا اور امید کرنی چاہیے کہ اگر آستہ میں آکنٹھ ڈوبے ہوئے سنتوں اور دھرما چاریوں کو اس بات کا اپنے دائتو کا احساس ہوتا ہے تو جو لوگ دیش کی سطح کے تنتر چلاتے ہیں چاہے کسی پردیش میں چلاتے ہیں چاہے کہیں اور چلاتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم ستھی کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے کچھ تھوس پہل قدمیاں اپنی اور سے جاری کریں اور اس بات کو سلسچت بنائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں تک چناف کے دنوں تک وہ زیادہ بھیڑ بھاڑے کتر کرنے کا جو ہے سلسلہ وہ بند کریں گے بطر و خطریں اس کے بعد بھی ہیں جب چنافوں کے پرنام آئیں گے دو مئی کے تو اس کے بعد بھی نسو نسچت ہے لگ بگ تیشدہ مانا جاتا ہے کہ جو وجہی پرتیاشی ہے وہ اپنا جلوس نکالیں گے اور جو پراجد پرتیاشی ہے وہ بھی اپنے پردرشن چناف آئیو کے خلاف یا سرکار کے خلاف یا تنتر کے خلاف وہ اپنے پردرشن کریں گے اور یہ سلسلہ بینہ کسی ٹھوس پہل قدمی کے بینہ کسی ٹھوس ہستاک شیپ کے یہ سلسلہ ٹالا نہیں جا سکتا لیکن اس کے پرنام آئچھے نہیں ہوں گے سخد نہیں ہوں گے ابھی کمب میں جو سبق سیکھا گیا اس کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ ایک اکھاڑے کے جو مکھیا تھے وہ سنکرامن میں چل بسے وہ سنکرامت بھی ہوئے اور اس کے بعد ان کی مرتیوب ہو گئی تو ایک پرکار سے ایک لڑی ایسی بن گئی ہے مطروں کے جس میں دکھد گھٹنائیں زیادہ گھٹنے والی ہیں اور اس آشنکہ کے مدد نظر جہاں جہاں سنبب ہے وہاں وہاں اس سے پرہیز کیا جانا بہت ضروری ہے ٹھوس ہستاک شیپ اور ٹھوس فیصلے ٹھوس سنکلپ یہ شاید ہماری کچھ رکشہ کر پائیں گے اور نہ ہمارا آپ تک کا جو رویہ ہے وہ بہت دراشہ جانک رائے شکریہ دوستو